سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے میں نے ایک اہم سوال کا انتخاب کیا ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے بھی رہتے ہیں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اس کا وضوح ٹوٹ جائے ہوا وغیرہ خارج ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اس کا وضوح ٹوٹ جائے تو چاہیے کہ وہ اپنی ناک پکڑ لے اور باہر جائے دوبارہ وضوح کرے اور یہ جو روایت ہے یہ سنو نبودعوت کی ایک ہزار اکسو چودہ نمبر کی روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہو بیان کرتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا أَحَدَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلِيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ سُمَّلِيَنْصَرِفِ جب تم میں سے کسی شخص کا وضوح نماز کے دوران ٹوٹ جائے اسے حدث لاحق ہو جائے نماز کے دوران تو اسے چاہیے کہ اپنی ناکھ پکڑ لے اور اپنی ناکھ پکڑ کر وہاں سے چلا جائے اس روایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اس کا وضوح ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے واپس وضوح کھانا جائے اور دوبارہ وضوح کرے اور دوبارہ وضوح کرنے کے بعد اپنی نماز پھر سے شروع کرے اگر کوئی آدمی منفرد ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو بالکل مسئلہ واضح ہے کہ اس کی نماز وہی سے منقطع ہو گئی وہی سے نماز اس کی ختم ہو گئی ہے جہاں سے اس کا وضوح ٹوٹا اب اسے دوبارہ وضوح کر کے پھر دوبارہ نماز اس کو شروع کرنی ہے پھر اسے اس کو نماز پڑھنی ہے لیکن اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے کوئی مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا وضوح ٹوٹ جائے تو ایسے موقع پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ ایسا شخص صفوں کے درمیان سے یا صفوں کے سامنے سے کیسے گزرے گا جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا اب اگر وہ پہلے اور دوسری صف میں ہے اور پیچھے بہت ساری صفیں ہیں تو اس کے لئے مسئلہ کھڑا ہوگا اس کے سامنے مسئلہ آئے گا ہی کہ اب وہ کیا کرے ایسے شخص کے لئے حل یہ ہے کہ وہ مقتدیوں کی صفوں کے درمیان سے یا ان کے سامنے خصوص سے گزر جائے اس میں کوئی حرص کی بات نہیں ہے کیونکہ محمد رحمہ اللہ نے چار سو تیرانبے نمبر کی حدیث پر باب باندھا ہے اور وہ باب اس طرح ہے سترت الامام سترت من خلف ہو امام کا سترا مقتدیوں کے لئے کافی ہوگا اور اس باب کے تحت انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کی ایک روایت نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ بیان کرتے ہیں میں بالغ ہونے کے قریب تھا اس دور کا واقعہ ہے کہ میں آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منا میں نماز پڑھا رہے تھے اور میں صف کے بعض حصے سے گزر گیا اور اپنی گدھی کو چھوڑ دیا اور اس پر کسی نے نکیر نہیں کی اس سے بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی مقتدی ہے تو مقتدیوں کی جو پیچھے صفے ہیں ان صفوں کے درمیان سے یا اس کے سامنے سے گزرنے میں کوئی مزایقہ نہیں کوئی حرج کے بات نہیں ہے کیونکہ جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے خلاص اکلام یہ کہ اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ واپس وضو خانا جا کر کے دوبارہ وضو کرے گا اور پھر دوبارہ شروع سے وہ نماز پڑھے گا اور اپنی نماز کو مکمل کرے گا حَذَمَعَنْدِي اللَّهُ عَلَمْ بِسَوَابَ صَلَى اللَّهُ وَرَيْنَبِي الْكَرِيمِ وَسَسْلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَيْتُو بَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَيْتُو